طالبان کا خواتین ملازمین کو گھروں میں رہنے کا حکم افغانستان کابل کی ابوری میئر حمدلہ نومانی نے اتوارک وصافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نئی حکومت نے شہر کی کئی خواتین ملازمین کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے حمدلہ نومانی کے مطابق صرف ان خواتین کو ملازمت پر جانے کی اجازت دی گئی ہے جن کے کام مرد ملازمین انجام نہیں دے سکتے ابوری میئر کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹ دی گئی ملازمتوں میئر ڈیزائنگ اور انجینرنگ کے شعبوں میں ہنرمند کارکنوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے قائم عوامی بیت الخلاؤں کی خاتون اٹینڈنس بھی شامل ہیں امریکی خبرصہ ادارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق ابوری میئر کابل کے بیان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ طالبان رواداری اور خواتین کی شمولیت کے ابتدائی وعدوں کے باوجود عوامی زندگی میں ان پر پابندیوں سمیت اسلام کے قوانی نافذ کر رہے ہیں 1990 کی دائی میں اپنے پہلے دور اقتدار کے دوران طالبان نے لڑکیوں اور خواتین کو سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے اور ملازمتوں پر جانے سے روک دیا تھا ابوری میئر کا کہنا ہے کہ کابل کے بلدیاتی محکموں میں خواتین ملازمین کے بارے میں حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا گیا تاہم وہ اس دوران اپنی تنخواہیں لے سکیں گی حمدللہ نومانی نے بتایا کہ گزشتہ ماہ طالبان کے افغانستان پر قبضے سے پہلے کابل کے بلدیاتی اداروں میں تقریباً تین ہزار ملازمین میں سے ایک تہائی تعداد خواتین کی تھی اس سے قبل افغان طالبان کی نئی حکومت میں وزیر برائے عالی تعلیم نے کہا تھا کہ خواتین پوسٹر گریجوئیٹ لیول سمیت یونیورسٹیو میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے مخصوص کلاس رومز اور اسلامی دباس میں ہونا لازمی ہوگا تالبان کابینہ میں عالی تعلیم کے وزیر عبدالباقی حکانی نے گزشتہ اتوار کو ایک نیوز کانفرنس میں نئی تعلیمی پولیسی دی تھی دنیا اس بار تالبان کے طرز حکمرانی کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے کہ وہ انیس سو نوے کی دھائی کے آخر میں اپنے پہلے دور اقتدار سے کس حد تک مختلف کام کر سکتے ہیں گزشتہ دور میں خواتین کو ملازمت اور تعلیم کے مواقع سے محروم اور عامی زندگی سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا تھا تالبان نے اب دعویٰ کیا ہے کہ وہ خواتین کے تین اپنے روئیوں میں تبدیلی لائے ہیں تاہم انہوں نے حالیہ دنوں میں مسابی حقوق کا مطالبہ کرنے والی خواتین مظاہرین کے خلاف تشدد کا استعمال بھی کیا ہے اس کے علاوہ تالبان نے خواتین کے امور کی وزارت کو وزارت عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر سے تبدیل کر دیا ہے خواتین کے حوالے سے یہ تازہ پیشرف تالبان کی جانب سے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کی صرف ایک محباز سامنے آئی ہے جنہوں نے اقتدار میں واپس آتی خواتین کے حقوق کو محدود کر دیا ہے